دوستو سواگت کرتا ہوں اب سب ہی کا اپنے یوٹیوب کے چینل پر دوستو آج اس ویڈیو کے مادیم سے ایک ایسے سٹاک کا جکر کرنے والا ہوں دوستو جو ایک خود میں اتنا بڑا ملٹی بیگر ثابت ہوا ہے اور آنگے بھی اس میں لگتا ہے اپورٹنٹی بہت ہے لگاتار کمپنی اپنے بیجنس کو بڑھانے کے لیے نئے نئے پریاس کر رہی ہے تو دوستو اس سٹاک میں آپ پر فکر ہو کے پیسہ لگائیے ٹینسن فری ہو کے پیسہ لگائیے اور ایک بار بس پندرہ ہزار لگا کے چھوڑ دیئے دوستو دھائی کروں سے بھی بڑی آپ ویلت بنا سکتے ہیں اوور دا پیریٹ دوستو بہت اچھی کمپنی ہے اور پیسہ بھی آپ کو ایک ہی بار لگانا ہے پندرہ ہزار بار بار لگانے کی بھی آسکتا نہیں ہے تو اس ٹاک ہے کون سا چلیے بتاؤں گا آپ کو رہیے گا ویڈیو میں پہلی بار آہے چینل پر تو سسکرائب کر لیجے تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے کبھی نہ چھوٹے اور اچھا لگے تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں چلیے سلوات کرتے ہیں ہم ویڈیو کے دوستو ٹاک کا نام آپ کے سامنے آ چکا ہے the one and only دوستو دیپاک نائٹرائٹ کیمیکل سیکٹر کی بیسٹ کمپنیوں میں سے ایک ہے دوستو فنڈ ریز کیا ہے کمپنی نے دوستو بھی آپ کو پتا ہے کل ہی دو ہزار کرون کا دوستو ان سب جو فنڈ کمپنیاں ریز کرتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بارے چیز بتائیے وہ اپنے بیجنس کو بڑی گروتھ دینے کے لیے فنڈ ریز کیا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ فنڈ ریز ہو رہا ہے تو آپ اس کے جو میجر بیجنس ہیں ایسی ٹون او فینول ان کے بیجنس کو سائد کچھ اور بڑا کرنے کا پلان ہے کمپنی کا اس لیے دیپاک نائٹرائٹ پر نظر ہونی چاہیے اور ایک بار پندرہ ہزار لگا دیئے دوستو تیس سو تیرہ پہ دکھائی دے رہا ہے لگاتار دو تین دن سے اچھی تیجی دیکھنے کو ملیے سٹاک کے اندر آج آلماس فلیٹ ہے مہینے بار کی بات کرنا تو سیون پرسنٹ سے بھی بڑا مومنٹم سٹاک نے جنرٹ کر کے دوستو دکھایا ہے یہ دوستو بہت بڑا ملٹی بیگر سٹاک ہے اور ایسا کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے اور ایسے بڑے بڑے بہت ساری کمپنیاں ہیں بہت جن کے لیے کیمیکل بناتی ہے تو ایک بار پندرہ ہزار روپے لگائیے دوستو اور چھوڑ دیجئے پھر دیکھیں کیا ہونے والا اس کمپنی کے اندر جدی ہم بات کریں چھے مہینے کے ٹائم فریم میں تو بتیس ساڑھے بتیس سے تینتیس پرسنٹ کے بیچ میں اس کمپنی نے ریٹن اپنے نویشکوں کو دوستو دے دیئے ہیں اگر ہم بات کریں گے سال کی شروعات سے مطلب ایک جنوری دو ہزار 21 سے بات کریں تو ایک سو تینتیس پرسنٹ کے بہترین ریٹن اس کمپنی نے نویشکوں کو دیئے ہیں دوستو تو اس کمپنی میں آپ کی نظر ہونی چاہیے بہت ہی اگریسیو ہے دوستو ان کا مینجمنٹ اور بہترین کام کر رہا ہے بہت ہی لمبے ٹائم سے اور ایک کنسسٹنٹ پرفارمر کے طور پر دیپاگ نائٹیڈ جانا جاتا ہے دوستو آپ کو پتا ہے 155% کے ریٹن ون یئر کے اندر اس نے دیئے نویشکوں کو اور بیسک کیمیکل بنانے والی کمپنی ہیں دوستو جیسا آپ کو میں نے کئی پر بتایا بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک لائف ٹائم دوستو اپورچنٹی ہے دیپاگ نائٹیڈ کہاں 3020 کے لیول پر ٹریڈ ہو رہا تھا اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں دو سے تین دن میں مارکٹ میں اچھی کاسی تیجی کی شروعات ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر مارکٹ نے سپورٹ لے لیا 17,100 کے لیول پر دوستو تو تیجی بڑھتی دکھائی دے سکتی ہے اور اگر دیپاگ نائٹیڈ کا سٹوک 2350 روپے کے لیول کو پار کر کے اور کلوجنگ دیتا ہے تو دوستو آرام سے اس میں بھی بڑی تیجی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اچھا کریکشن ہو چکا ہے ابھی بھی دوستو اپنے ہائی سے 700 روپے نیچے ہے خیدداری کی بہت اچھے اپورٹنیٹی ہے پانچ سال میں 2400 پرسینٹ کے ریٹن دے کے پچیس گناہ آپ کے پیسے کو اس نے پانچ سال میں ہی کر دیا ہے تو اپورٹنیٹی کا آپ کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے ایسا میرے کو لگتا ہے یادی بات کریں لانگ ٹرم کی تو دیکھئے پچپن 1774 پرسینٹ کے ریٹن اس نے اپنے نیویشکوں کو آلٹریڈی دی ہوئے ہیں تو کمپنی میں کوئی بھی دکت پریشانی اور سمسطر دکھائی نہیں دیتی ہے دوستو لانگ ٹرم میں اچھے پیسے اس میں جرور بننے کی امید ہے دوستو دیپک نائٹریڈ جو کمپنی ہے اس کا مارکیٹ کے آپ کو پتا ہے 32000 کروڑ کے پاس ہے پی ای ویلیویشن کی بات کریں تو 30 سے کم کا پی ہے فیلال 882 کا لو اور 3020 کا ہائی جیسا میں نے آپ کو بتایا فیس پیلو سٹاک کی دو روپے کی ہے اچھا کاسا لگاتار کمپنی نے ڈیٹ گھٹایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ ٹو کٹی بہت ہی بہترین دیکھنے کو ملتا ہے بات کریں اس کمپنی کے ریٹن آن کیپٹل امپلائٹ بہت ہی 40% ہے 40% کا اور 40% کا ریٹن آن اکٹی بھی ہے تین سال پہلے 980 کروڑ کا کر جاتا جو مات 409 کروڑ بھی بچا ہے تو اچھی طریقے سے کمپنی کامکاش کر رہی ہے اسے آپ کو نجر میں رکھنا چاہیے لگاتار سیلز سب کچھ بڑھتا ہے اس کمپنی کا یہاں پہ آپ کو میں دیکھانا بھی چاہوں گا کمپنی کا پروفٹ کس طریقے سے بڑھا ہے 53 کروڑوں سے سیدھے 1064 کروڑ ہو چکا ہے ارننگ پر شہر دوستو پانس سے تیزے 78 کے EPS پہ کمپنی پہنچ چکی ہے اور اگر ہم بات کریں اس کمپنی کے سی اے جی آر کی مطلق کمپاؤنڈٹ اینوال گروت ریٹ کی تو دیکھ لیجی آپ کتنے شاندہ ریٹن اس نے پریجنٹ کی ہیں اب تک نیویشکوں کو 10 سال کی بات کریں تو 65% کی سی اے جی آر ہے 5 سال میں 94% 3 سال کی 112% 1 سال کی قریب 157% کی سی اے جی آر سے اس سٹاک نے نیویشکوں کو ریٹن بنا کے دیا ہے اور اگر ہم بات کریں کمپنی کے ہینڈ میں بھی کتنا پیسہ ہے تو 2,801 کروڑ دوپے ان کے پاس سرپلس منی ہے یا ریزرگ کہہ سکتے ہیں بات کریں ڈیٹ تو 409 کون کا ڈیٹ ہے دوستو لگاتار انہوں نے آپ دیکھ لیجئے 2019 سے ڈیٹ گھٹایا ہے 1187-1107-590-409 تو دوستو بہت ہی جلدی آپ کو ورچولی ڈیٹ فری کمپنی یہ دکھائی دے سکتی ہے اور یہ لانگ ٹرم کی ڈیٹ ہے تو اس سے زیادہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے دوستو بہت جلدی یہ بھی اس کمپنی میں کم ہوتا آپ کو دکھائی دے گا اگر ہم بات کریں اس کمپنی کے ڈیٹر ڈیس کی تو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا ڈیٹر ڈیس ہوتا کیا ہے جیسے دیپک نائٹڈ اپنا مال کسی بھی کمپنی کو بیچتی ہے تو وہاں سے پیسے کو ریکاور کرنے میں کتنے دن لگیں گے وہ کہلاتا ہے ڈیٹر ڈیس اور ڈیٹر ڈیس جتنا کم ہوتا ہے اتنا اچھا منہ آتا ہے تو فیلال ڈیٹر ڈیس کی بات کریں تو ابھی 63 کا اس کا چلا ہے ڈیٹر ڈیس مطلب اپنے مال کو بیچ کے پیسے لینے میں اس کو 63 دن کا ابھی فیلال سمجھ لگتا ہے سیر ہولڈنگ پیٹن کی بات کریں تو پرموٹر کی ہولڈنگ 45% سے زیادہ ایف آئی آئے کی ہولڈنگ لگ بھگ پونے 11% سے زیادہ 10.85 ڈی آئے کی ہولڈنگ 10.61 تو دوستو ایف آور انسٹیٹویشنل کو ہی ہم مانن کے چلتے تو کیول دوستو 21.5% کی ہولڈنگ ہے پبلک کی ہولڈنگ بھی دوستو 32.85% کی ہے تو یہ کیسے آپ کو کونپتی بنا سکتا ہے مہج 15 سٹوک بائی کر کے چلیے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو میں آپ رہیے گا تو دھیان سے دیکھ رہے گا دوستو ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے لمسم کیلکولیٹر کا مہین استعمال کرنے والے ہوں ویڈیو کے مادیم سے اور دوستو تھوڑا دھیان دنے کی ضرورت ہے آپ کا انویسٹمنٹ اماؤنٹ یہاں پہ 15000 ہے جیسے میں نے آپ کو بولا ہے لمسم کا مطلب ہے دوستو آپ نے جو پیسہ لگایا ہے وہ ایک بار ہی لگانا ہے اور میں نے بھی آپ کو دیپک نائٹٹ کی دوستو CAGR دکھائی 60% پلس کی CAGR سے اس نے دس سال سے کام کاج کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے دوستو 45% اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کبھی بھی اچھیب کر کے آپ کو دکھا سکتا ہے اچھا کام کرتی دوستو لمبے سمئے سے اچھا کر رہی ہو رہاں گے بھی اس میں امید ہے کہ اچھا ہی کام کرے گی جس طریقے سے آپ نے دیکھا 2000 کرونا کا جو CAPEX ہونے کا پلان ہے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے جو وہ صرف اسی لیے ہو رہی ہے کہ اپنے بیجنس کو اور اچھی طریقے سے کر سکے اور زیادہ capacity build up کر سکے جس سے highly demand کو یہ پوری طریقے سے complete کر کے پورا کر سکے time to time بات کریں دوستو 10 اور 20 سال لینے کی وجہ کیا ہے 15000 سے اگر آپ کرونوں کا خواب دیکھ رہے ہیں نا دوستو تو سب سے important چیز ہوتی ہے سمئے time کو آپ کو ضرور دینا پڑے گا لمبا تب ہی آپ اچھی wealth create کر سکیں گے چلیے ہم calculate کی وٹن پہ اگبار کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طریقے کی وٹن پہ اگبار کلک کر دیا ہے تو دھیان دیجئے invested amount آپ کا 15000 اور maturity amount 2 کرون 53 لاکھ انیس یا 270 روپے مطلب almost ڈھائی کرون سے بھی بڑی ویلت بن سکتی ہے کہ اگر آپ کو کیول 45% کا return سالانہ ملے گا تو دوستو تو آسا کرتے ہوں بات سمجھ آئی ہوگی پسند بھی آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگے لائک کرنا چینل میں ہوں گے پہلی بار سسکرائب کرنا مجھے بات سسکت برے quen